میں اسلامی بھائیوں سے ارز کروں گا جو بھی میرے اسلامی جو میرے سن رہے ہیں کہ دعوت اسلامی سے عمل وابستہ کون ہے ویسے تو ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ ہوں تو یاد رکھئے کہ دعوت اسلامی سے عملی وابستگی اسی وقت کہلائے گی کہ آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ذمہ داری ہو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نکران شورا بن جاؤں میں رکن شورا بن جاؤں جو شخص بارہ مدنی کاموں میں سے کسی بھی ایک مدنی کام کے بیگر ذمہ داری لیتا ہے تو اس کا شمار عملی وابستگی کہلائے گا عملی وابستگی کیا؟ کہہ نہیں جو دعوت اسلامی کام کر رہا ہو عمل کرنا کیا ہے؟ کام کرنا چونکہ جب بندہ کام کرے گا تو زہرے کہ اس تنظیم میں ترقی ہوگی تو وہی پریٹیکل طور پر اگر آئیں گے تو زہرے کہ اس سے ہماری تنظیم کو فائدہ ہوگا اور چونکہ ہمیں اپنا نفع تو دیکھنا یہ تو ہماری آخرت کا فائدہ ہوگا کہ اگر ہم نے کسی کو دعوت دی بے نمازی کو اور وہ ہماری دعوت پر لبک کے تیوے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو انشاءاللہ ہمیں تو سواب ملے گا کسی شخص نے گناہوں سے توبہ کر لی تو ہمارے لئے سواب ہے ہم مر جائیں تب ہمیں سواب ملے گا بلکہ ہمیں اس مدنی ماہور میں استقامت اتافر لیں سواب کا میٹر چلتا رہے گا سبحان اللہ